محمد عبدالعود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج سے آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ناظرین محترم آج کے پروگرام میں بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہم شامل کریں گے اور مفتیان کرام سے ان کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے اور ہم ساتھ معزز مہمان کل کے پینل کی طرح آج بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ نیا سوال آپ اگر بھیجنا چاہتے ہیں طریقہ بہت سمپل آسان سا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فیس بک پر جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیج پر جانا ہے اس پیج پر آپ ہماری لائیو ٹرانس میشن کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں آئیں گے اپنا سوال لکھیں گے اور اپنے سوال کے ساتھ اپنا اپنی علاقے کے نام ضرور منشن کریں گے سوال کا جائزہ بھی ضرور لیں گے کہ کہیں آپ کا سوال آپ کی تعبیر کسی بھی طرح سے وہ نامناسبت کے زمرے میں تو نہیں آتی ہے یا پھر فرقہ بارانہ اور سیاسی نویت کی حامل تو وہ نہیں ہے وہ تحریر آپ کی ہے وہ تعبیر آپ کی یا وہ سوال آپ کا تو انشاءاللہ ان تمام رولز کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کا جو سوال ہے اس پروگرام میں ہم ضرور شامل کر پائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے وقت پر جواب بھی ضرور ملے گا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آج کے پہلے معزز مکرم مہمان ملسط موجود ہیں اور آج کے دوسرے معزز مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے میں اسحاجی کا تعارف اگر کرواؤں تو سینئر ترین مفتی ہیں استاذ الحدیث ہیں جامت الرشید کراچی کے بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں تو آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی مران مجید صاحب کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان کا بھی جو تعارف آپ جانتے ہی ہیں معامل مفتی سینئر استاذ جامت الرشید کراچی اور ساتھ ہی ساتھ ماہر معاشیات ہیں ایکنومکس میں امس کر رکھا ہے آئی بی اے کراچی سے تو میں آغاز کروں گا آج کے سوالات کا اور پہلا سوال آج کا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت نور محمد صاحب کا فرش یا کالین پر پیشاب سوک گیا وضو کر کے بھیگا پاؤں اس جگہ پر پڑا اور پھر اس کے بعد ہم نے نماز ادا کی تو کیا اس صورتحال میں نماز ہو جائے گی سر تو اس پر جو پاؤں گیلا پاؤں پڑا ہے اگر وہ اتنا زیادہ گیلا ہو اور اس پر زیادہ پانی لگا ہے کہ جس جگہ پر وہ پاؤں پڑ گیا وہ جگہ اس کے وجہ سے اتنی گیلی ہو جائے کہ اگر کوئی دوسری چیز اس پر رکھی جائے تو وہ بھی گیلی ہو اتنا زیادہ پانی اس پر لگ گیا تو پھر تو پیر نجس ہے اور یہ پیر جس جگہ پر لگے گا تو وہ جگہ بھی نجس ہو جائے گی البتہ اگر اتنا زیادہ گیلا نہیں ہے وہ تھوڑا ہلکا سا ہے اور اتنا گیلا پن خالین وغیرہ پر آ گیا جو دوسری چیز میں منتقل نہیں ہو سکتا بہت معمولی سا ہے تو پھر اس سے پیر بھی نجس نہیں ہوگا اور یہ پیر جب دوسری جگہ پڑ جائے گا تو وہ بھی نجس نہیں ہوگا بہت شکریہ ناظرین محترم آواز کا آپ کو آپ کی شکایت ہمیں آ رہی ہے آواز کے متعلق تو اس میں ٹھیک کر دیا گیا ہے اس کو اگر ابھی بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ ذرا بتائیے عبدالباسی صاحب کے سوال کیا نماز کی نیت کے الفاظ کسی حدیث میں مذکور ہیں اگر نہیں تو پھر یہ مستحب کیسے ہوا نیت تو ویسے دل ہی کا عمل ہے اور دل ہی میں نیت ہوتی ہے زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے اور جو اس کو مستحب کہا جاتا ہے وہ اس حوالے سے کہ آج کل بہت زیادہ ذہنی افراد تفریقہ اور ذہنی تشویش کا دور ہے جس میں آدمی اکسوئی اور توجہ سے اکثر محروم رہتا ہے اور نماز ایک پوری توجہ چاہنے والی چیز ہے تو چاہیے کہ زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا ہو تاکہ دل کا جو نیت ہے اور دل کا جو ارادہ ہے وہ بلکل کلیر ہو جائے اور جو اس میں دوسرے وسائوے سے اور بہت سارے خیالات ہیں اس کی وجہ سے جو نیت میں توڑا سا ابحام جب آجاتا ہے تو وہ ابحام نہ رہے یقینی طور پر ایک کلیر واضح نیت ہو دل میں تو اصل دل کے ارادے کو کلیر کرنے کے لیے ہی زبان سے الفاظ تجویز کیا جاتے ہیں اور اس وجہ سے اس کو مستحب کہا جاتا ہے یعنی یہ لغیر ہی مستحب ہے کسی دوسری چیز کی وجہ سے اور چونکہ یہ بزات خود مستحب اس کو نہیں کہا جاتا ہے اس لئے اس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کس حدیث میں یہ بات آئی ہے اس طرح دلیل اس کے لیے ریکوائیڈ ہی نہیں ہے مطلوب ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عبداللہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں نماز جمعہ غیر وقف شدہ زمین میں ادا کرنا کہہ سکتا ہے بس جہاں جمعہ ادا کرنا جائز ہو یعنی وہ جگہ شہر ہو یا شہر جتنا بڑا گاؤں ہوں جس میں زندگی کے تمام ضرورات جو اس علاقے کے ہیں وہ پورے ہوتے ہو اور بھی جو شہر کے تعریف کی جاتی ہے کہ اس میں گلی کوچے ہو اور بازار ہو اور دکان ہو اور ضروریاتی زندگی ملتی ہو تو جہاں اس طرح کے افیاد ہو اور اس جگہ میں جمعہ پڑھنا جائز ہے تو پھر جہاں خاص جمعہ ادا کیا جاتا ہو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی جامعہ مسجد ہو کوئی بڑی مسجد ہو حتیٰ کہ مسجد کا ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے کسی غیر مسجد غیر وقف جگہ پر بھی جمعہ کی نماز ادا کیا جا سکتی ہے وہ شرط ہے کہ اس پورا علاقہ میں جمعہ کیا دائے گی جائز ہو تو جائز ہو تو بہت شکریہ بند اقبال صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں سر ایک شخص کی ملکیت میں بیس ہزار روپے ہیں پھر اس کو پچاس ہزار روپے کی کمیٹی ملی ہے جس میں سے اس نے صرف پانچ ہزار ادا کی ہیں ابھی پنتالیس ہزار اس کمیٹی کے اس نے ادا کرنے ہیں تو یعنی گویا وہ پنتالیس ہزار کا مکروز بھی ہے تو کیا یہ شخص اس کمیٹی کے حاصل ہونے کے سبب صاحبہ نساب کہلائے گا اور کیا زکاة کی تاریخ کمیٹی ملنے کی تاریخ شمار ہوگی بس یہاں جو کمیٹی کے رقم ہے اور اس کے پاس جو پیشگی جو رقم موجود ہے یہ اگر سب ملائے جائے تو یہی تو یقینا نساب کے بقدر ہے لیکن کمیٹی کے رقم میں ایک دوسری بات مد نظر رہے کہ جو جس شخص کی کمیٹی نکلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنی بھی شرکا ہے ان سب نے اس شخص اس کو اتنا قرضہ دیا ہے ہر ایک نے پانچ پانچ ہزار قرضہ اس کو دیا ہے تو یہ سب کا مقروض ہے تو جب تک یہ مقروض ہے تو یہ جو کمیٹی کے رقم ہے اس کو ہم نساب میں شمار نہیں کر سکتے تو جب نہیں کریں گے تو اس کے پاس گوئے کہ بیس ہزار روپے ہی ہے اور بیس ہزار روپے یقیناً مقدار نساب سے کم ہے تو اگر اس کے پاس صرف یہی بیس ہزار روپے ہے اور جو اموال زکاة ہے اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس پر زکاة لازم نہیں ہو گیا چھیک بہت شکریہ جی جزاکم اللہ پہلا سوال میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس اکفائیس کا پرابلم تھا یہاں سن نہیں سکے تاج صاحب کا پشاور سے جو سوال تھا کہ جائے نماز کا نچلا حصہ ناپاک ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے یہ پلیز دوبارہ سے میں نے یارس کیا کہ اگر زمین ناپاک ہے اور جانماز اس کے اوپر بچائی جائے تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے کیونکہ جانماز ایک رکاوڈ ہے اس نجاست میں اور اس شخص کے درمیان لیکن اگر خود جانماز ہی کا نچلا حصہ ناپاک ہے تو چونکہ جانماز پورا ایک ہی کپڑا ہے اگر چھتوڑا موٹا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہٰذا اگر جانماز ناپاک ہے اور اتنا زیادہ ناپاک ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہو سکتی تو پھر نماز نہیں ہوگی نہیں ہوگی بہت شکریہ عموماً ظاہر ہے عموماً کیا اصولی بات یہ ہے کہ ضرورت سے زائد سامان پر بھی ظاہر زکاة کا بتایا جاتا ہے تو یہ ضرورت سے زائد سامان کی زکاة نکالی کیسے جائے گی اس کا طریقہ کیا ہوگا بس زکاة کا جو نساب ہے وہ سونا چاندی نقطی اور مال تجارت ہے یہ چار ہی اموال زکاة ہے ضرورت سے زائد جو سامان ہے وہ زکاة کے نساب میں انکلوڈ نہیں ہے شامل نہیں ہے باقی جو دوسرے نساب ہے صدقت الفطر قربانی وغیرہ کا تو اس میں اس کا شمار کیا جاتا ہے تو چونکہ اس پر زکاة ہے نہیں تو اس وجہ سے اس کے حساب کتاب کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل بہت شکریہ جی یہ کیونکہ زکاة میں شامل ہی نہیں ہے واقعہ تاں بہت شکریہ سر اگلے سوال ہے زیار رحمان صاحب کا سعودی عرب سے کیا زب جو ہے ساندھا انہوں نے لکھاو ہے بریکٹ میں اس کو کھانا درست ہے یہ ہے کیا چیز سب سے بہتا ہے کہتے ہیں فارسی کے لفظ ہے شاید تو یہ احناف کے مذہب کے مطابق اس کا کانا مکروع تحریمی ہے اور جن روایات میں یہ بات آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ لا اعکلوہو ولا احرموہو کہ میں تو نہ اس کو کالیتا ہوں اور نہیں اس کو حرام قرار دیتا ہوں تو یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ اس کی حرمتہ اور اس کا جنہ جائز ہونا ہے وہ واضح ہوا نہیں تھا اور اس کے حوالے سے اصول وارد ہوئے نہیں تھے وہی آئی نہیں تھی لیکن جب وہی آئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تو احناف کا مذہب یہ ہے کہ اس کا استعمال مکروع تحریمی ہے ناجائز ہے البتہ یہ اختلافی مسئلہ ہے باقی مذاہب میں گنجائش ہے تو اگر کوئی غیر حنفی یہ استعمال کرتا ہے تو اس پر نکیر بھی نہیں کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے خیزر صاحب کے لاہور سے چائنیز سالٹ جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے کیونکہ چاولوں کا ذائقہ تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں ہے بہت استعمال ہے اس کا اور پابندی بھی ہے ہاں جو چائنیز سالٹ ہے اس میں دو حصیت ہے ایک تو اس کے اجزائی ترقیبی کے حوالے سے ہے کہ جو اس کے اجزاء ہے جس سے وہ بنا ہے تو اس حوالے سے تو کوئی حرام چیز اس میں عموماً شامل نہیں ہوتی اگرچہ امکان تو ہے کہ اس میں شامل ہو لیکن ہوتی نہیں ہے اس کی جو تحقیق کی گئی ہے اس لئے دنیا کے جو حلال سرٹیفیکیشن کی بارڈیز ہے کئی ساروں کا اس حوالے سے حلال سرٹیفیکیٹ بھی موجود ہیں جس میں سنہا بھی شامل ہے جو حلال کے حوالے سے ایک اتارٹی کے حصیت رکھتی ہیں باقی اس کے دوسرا پہلو ہے وہ ہے ضرر کے حوالے سے کہ اس میں طبی نقصانات ہے اور بہت سارے نقصانات اس کے بتایا جاتے ہیں کہ یہ آسائب نظام کے حوالے سے اور جو خواتین حاملہ ہو ان کے لئے اور بھی بہت ساری بیماریاں دل وغیرہ کی سب حوالوں سے اس کو سخت مزر سمجھا جاتا ہے اور اس وجہ سے پنجاب جو فوڈ اتارٹی ہے اس نے پابندی بھی اس پر لگائی ہے تو اگر ضرر کا پہلو اس میں ہے تو پھر بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے تو چونکہ آج کر اس کا ضرر سامنے آ چکا ہے اور بہت سارے لوگ یہ تحقیق ہے کہ یہ چیز مزر ہے تو اس وجہ سے ضرر کی روح سے اس کا استعمال جائز نہیں ہے اگر اس کے جو اجزائی ترقی بھی ہے وہ پاک اور جائز ہی کیوں نہ ہوں پاک اور جائز ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی درست نہیں ضرر کیا تبار سے بہت شکریہ سر اور پروڈیویسر صاحب کہتے ہیں وائس نوٹ کلیر یٹ اب وائس چیک کریں اور میں اگلے سوال لے کر جاؤں گا ناظرہ صاحبہ کا سوال ہے انڈیا سے سر میرا بیٹا آٹھ سال کا ہو چکا ہے میں نے اس کا نام شایان رکھا ہے کسی عالم صاحب نے کہا درست نہیں ہے جبکہ نام بدلنے میں اب کافی مشکل پہ جائے گی ظاہر ہے پورے کاغذات ان کے جو بھی ہوں گے وہ بدلنے پڑیں گے نہیں جی انہوں نے جو کہا ہے صحیح نہیں یہ شایان کا معنی ہے موضون ہونا اور قرین قیاس ہونا اور کسی چیز کا مناسب ہونا جیسے کہ ہم شایان نشان کہتے ہیں تو وہ بھی اسی سے فارسی کا لفظ سے اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے لہٰذا اس نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب خصوصاً اس کے بدلنے میں تبدیلی میں مشکل بھی ہے تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بدلنے کی بہت شکریہ کامران محمد عیسیٰ فرانس سے پوچھتے ہیں اس سوال کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کی پہلی چار سنتوں کا کوئی ثبوت ہے اور اس کے جمعہ کی بعد کی جو سنتیں ہیں درست یعنی حدیث کی روشنی میں کتنی ہیں بس پہلے جو سنتیں ہیں وہ تو زہر کی نماز سے پہلے جو سنتوں کے دلائل ہے وہی ہے اور جمعہ کے بعد جو سنتیں ہیں اس میں دونوں قول ہیں صحیح حدیث سے جو اس بات ثابت ہے وہ تو چار رکعت ہی کی ہے لیکن حضرت علی اور دوسرے صحابہ اکرام کا فرمان یہ ہے کہ دو رکعت ان کی روایت کے مطابق دو رکعت اور بھی پڑے جائے تو احتیاطاً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چھے رکعت پڑے تاکہ سنت پر عمل ہونا یقینی ہوں بات تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا محمد زبیر صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں موت کے وقت انسان موت کے فرشتے کو دیکھ پاتا ہے یا پھر نہیں اس کی ظاہری صورت مطلب کیسی ہوتی ہے آپ بتا سکتے ہیں تو پلیس بس فرشتے کو تو یقیناً دیکھتا ہے باقی جو شکل و صورت کی بات ہے تو وہ ار شخص کے عمل کے حوالے سے ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزری ہے صورت میں وہ فرشتے آتے ہیں اور اگر کوئی شریعت سے ہٹا ہوا اور خلاف ورزی کے زندگی گزارنے والا آدمی ہے یا کافر ہے تو اس کی لئے پھر ایک ناغوار سی شکل و صورت میں وہ آتے ہیں تو یہ ہر شخص کے حوالے سے الگ الگ ہے باقی تفصیل شکل و صورت کی یہ کسی حدیث میں وارد نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا محمد یاسر صاحب پشاورت سے سوال ہے اور یہ مفتی تارک مصور صاحب کے سوالات میں سے ایک سوال بڑا امپورٹن ہمارے لئے سر اس کا جہنا آپ نے زبردست کی سم کا جواب دینا کیا جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے نام سے جو دیگر پیجز لوگوں نے بنایا ہوئے ہیں یہ کام جائز ہے سر بہت کنفیوجن ہے بس آج کل آج کل ایک غلط فاہمی ہے کہ لوگ جو ہیں صرف اس کو دیکھتے ہیں کہ مقصد اگر آپ کا جائز ہے تو اس کے لئے جو بھی طریقہ آپ اختیار کریں گے تو یہ جائز ہوگا جبکہ یہ ایسا نہیں ہے یہ ایک مسلح مقائدہ ہے کہ کہ آپ کے مقصد کا جائز ہونا صالح ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے لئے جو بھی ذرائع اختیار کرے تو وہ سب درست ہو بلکہ ذریعہ کا بزات خود درست ہونا بھی ضروری ہے تو آپ کے نام سے جو لوگوں نے جالی پیجز بنایا ہے ظاہر ہے جالی کام ہے اور افراد ہے اور جال اور افراد نیک مقصد سے بھی جائز نہیں ہے اور برے مقصد سے تو ویسے ہی جائز نہیں ہے تو اگرچہ ان لوگوں کا مقصد ٹھیک ہوگا ہم اس پر وہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی غلط ان کا وہ ہوگا لیکن ان کو چاہیے کہ پرمیشن لے اور اگر پرمیشن نہیں ہے تو کوئی ایسی تبدیلی نام میں لائے جس سے وہ اصولی لحاظ سے الگ نام ہو جائے تو اس کے تحت بھی وہ اپنا کام اور اپنا مقصد جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں سعودی عرب سے کہتے ہیں جی کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل سیاستدان صحافی اور علماء جتنی قصرت سے جامعے تو رشید میں کیسے آ رہے ہیں کیونکہ حضرت ہمارے جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں اس وقت تو جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پر مسلسل جو ہے ان کی میٹنگ کی جو تصاویر ہیں یا جو رپورٹ ہے وہ شائع ہو رہی ہے کبھی وہ حمد بیر صاحب سے انصار عباسی صاحب کبھی مولنہ سمیلحق صاحب دامد برکاتہ کبھی مولنہ فضل الرمان صاحب دامد برکاتہ کبھی اور دیگر جو حکومتی یا اپوزیشن کے لوگ ہیں ان سے تو کیسے سریعے آپ بتائیں بیتر بیس یہ سوال بھی غیر متوقع تھا میرے لئے تو میرا خیل یہ ہے کہ ان لوگ کے علم میں ابھی یہ بات آئی ہے کہ یہاں سیاستدان اور صحافیہ اور ججز وقلہ حضرات اور یہ حضرات تشریف لاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لئے تو اس میں کوئی نیاپن نہیں ہے یہ جامعہ الرشید کا روزمرہ کا سیناریو ہے کہ اس میں اس طرح کی شخصیات آتی رہتی ہیں اور ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جامعہ الرشید نے جو اپنا سکوپ رکھا ہے کام کا اور دائر ایکار ہے تو صرف تعلیم کے حد تک محدود نہیں ہے اور تعلیم بھی صرف عربی جو علوم کی تعلیم ہے اس حد تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ کافی وسیع ہے اس میں عربی تعلیمات بھی شامل ہے عصری تعلیمات بھی شامل ہے اس کے علاوہ رفاع خدمات بھی ہے اس کے علاوہ جو حکومت اور بڑے سرکاری ہمارے ادارے ہیں جو مقتدر ادارے ہیں ان کی رہنمائی اور ان کے اصلاح کرنا اور ملکی حالات میں اپنا ایک رول ادا کرنا کردار ادا کرنا یہ بھی جامعہ الرشید کے مقاصد میں شامل ہیں اور صرف پاکستان کے حد تک نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے حد تک مسائل کو سمجھنا اور اس کے حل کے لئے سوچنا یہ سب چیزیں یہاں کے ویجن میں داخل ہیں تو ویجن میں جتنا اور سکوپ میں جتنی عصد ہوگی تو اتنی پر ملاقاتیں اور جو تعلقات ہیں وہ بھی ہم اجہد ہی ہوں گے تو اس وجہ سے یہ ہے اور یہ کوئی آج کل نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور میں ایک چیز انکلوڈ یہاں ناظرین محترم جامعہ الرشید میں جس طرح سب سادہ محترم نے فرمایا زہرہ ہم تو ان کے شاگرد اور شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں جامعہ الرشید کے یہ مزاج واقعہ تین ہے اور مولانا تارک جمیل صاحب تشیف لائے تھے ابھی دو تین دن پہلے آپ نے یقین ان کا پورا بیان بھی سنا ہوگا تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا میں زہرہ ہنفی ہوں جو چار بڑے مذہب ہیں ان میں امام آزم و حنیفہ کو فالو کرتا ہوں پھر اس کے بعد یہاں بڑے صغیر مجھے ایک محول ہے دیوبندی بریلویہ لیتی تو میں دیوبند مسلک سے تعلق ہے میرا مجھے فخر ہے کہ مجھے ایسے اقابر ملے لیکن میں ممبر پر جب بیٹھتا ہوں یا لوگوں سے جب میں ملتا ہوں تو اس وقت میں صرف ایک مسلمان ہوں تو جامعہ الرشید کا بھی یہ ایک وہ ہے ظاہر ظاہر ہے ایک دیوبندی مسلک سے وابستہ ادارہ ہے یہ اور یقیناً ان کو اس پر اتمنان اور فخر بھی ہے قابر فخر ہے ان کے لئے اپنے اقابر کی کوششیں محنتیں اور ان کی تعلیمات ان کے سمانیں لیکن جب وہ معاشرے میں بحیثیت ایک لیڈر جاہر ہے جامعہ الرشید پوری ایک ارگنائزیشن ہے تو وہ جب ایک لیڈ کرتی ہے معاشرے کو وہ ارگنائزیشن تو وہ پھر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے لیڈ کرتی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ٹریٹ کرتی ہے پھر وہ ایلہ حدیث دیوبندی بریلوی کے اختلاف وہاں پہ شاید دور دور تک نظر نہیں آتا اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ابھی جامعہ الرشید کے رئیس حضرت عسیٰ صاحب کے ساتھ ان میں مفتی منیب صاحب بھی تھے تو مولانا فضورمان صاحب بھی تھے احسان الہی زہیر صاحب بھی ہیں تو مولانا سمیولک صاحب بھی ہیں تو کسی تنظیم کسی مسئلک کا ظاہر ہے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی طرح سے یہ بھی اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ صرف اگر کوئی داڑی والا ہے بغیر داڑی والے کی گنجائش نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہمارے جامعہ الرشید میں تو ماشاء اللہ ایسا ماحول ہے ہم نے پہلی بار دیکھا ہمارے لئے وہ بڑا شوق تھا کہ ایک ادستر خان پہ کلین شیو اور پینٹ شیٹ والے سٹوڈنٹ بھی جو کیمز ہمارا ادارہ ہے اس کے سٹوڈنٹ اور باقی دینی تعلیمات کے سٹوڈنٹ تھے وہ ایک ادستر خان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے ہیں اور ابھی بھی کھاتے ہیں تو زبردہ سے ایک انوارمنٹ الحمدللہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک بات بڑی امپورنٹ آخری وہ یہ کہ جامعہ الرشید کا جو مزاج ہے وہ تحریکی مزاج ہے بہت سارے دینی دارے ہیں اکثر کا مزاج تعلیمی مزاج ہوتا ہے الحمدللہ تعلیم کے ساتھ تحریکی مزاج بھی ہے جامعہ اسی وجہ سے جامعہ الرشید کا ہر تعلیمی مزاج ہے اس کے اندر آپ کو ایک تحریک نظر آئے گی جو بھی سوشل میڈیا پہ آپ کے ساتھ اگر بابستہ ہوگا تو تو یہ جامعہ الرشید کے ایک امتیاز ہے آپ دعا کیا کریں جامعہ الرشید کے لیے جو آپ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں میں برکت دے اور اس کو ظاہر ہے مزید امت کی رہنمائی کے لیے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سر آپ کی خدمت میں سوال ہے اور سوال اگلا ہے بنت حنیف خطری صاحبہ کا کراچی سے خواتین اپنے جو مخصوص آیام اندروں میں جو پیڑی کپڑے استعمال کرتی ہیں لوگ کہتے ہیں اس پیڑی کپڑے سے نجاست زائل کرنا ضروری ہے اگر ایسے ہی پھینک دیا تو قیامت کے دن یہ سب گندگی جو ہے وہ موں میں ڈالی جائے گی کیا اس بات کی کوششریح حصیت ہے نہیں یہ صرف حضور بات ہے کوئی حصیت نہیں مفتی امران مجید صاحب سر کافی دیر ہو گئی آپ کی خدمت میں آؤں گا احمد علی صاحب کا سوال ہے کیا سٹاک ایکسچینج کا کاروبار کر سکتے ہیں جیسے کہ سونا یا پیٹوریوم بغیرہ تو آپ سٹاک ایکسچینجوں میں دورہ بھی کر کے آئیں ابیتہ حضرت عزبت آئے نا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سٹاک ایکویٹی یا شیئرز اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کمپنی میں کسی کا جو فیصدی اس کا ملکیت کا حصہ ہوتا ہے یہ اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے سٹاک بھی اس کو کہتے ہیں ایکویٹی بھی بولتے ہیں اور شیئرز بھی بولتے ہیں اس کے لئے جو ریگولیٹڈ مارکٹ ہوتی ہے جہاں پر ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ تو سٹاک ایکسچینج ہے اور وہاں پر اس کا کاروبار اس اعتبار سے تو کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کمپنی میں کوئی ایسا حرام کام نہیں ہوتا جو اس کا جو اصل بزنس ہے وہ حلال سے متعلق ہے وہ ایک جائز کام ہے تو اس کے شیئرز بھی خریدے جا سکتے ہیں بیچے بھی جا سکتے ہیں البتہ کچھ انتظامی شرائط ہیں جو اس وقت ان کو ڈسکس کرنا بہت تفصیلی بات ہو جائے گی البتہ یہاں پر انہوں نے سوال کے آگے جو آخری جز لکھا کہ پیٹرولیم وغیرہ تو یہ سٹاک ایکسچینج سے نکل کر مرکنٹائل ایکسچینج میں چلے گئے اصل میں جو اب سٹاک ایکسچینج کے ساتھ ساتھ ایک دوسری ایکسچینج کا بھی وجود آ چکا ہے جس کی ابتداء شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج سے ہوئی پھر نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج بھی ہے اسی طرح انٹرنیشنل کمارڈٹی ایکسچینج مارکٹ بھی ہے اور پاکستان کے اندر پی میکس کے نام سے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج بھی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے کمپنیز کے شیئرز کی خرید و فروخت نہیں ہوتی لیکن ہماری معلومات کے مطابق ابھی تک ان تمام ایکسچینجز کے اندر جو ریال کمارڈٹی ہے اس کو لینا دینا مقصود نہیں ہوتا بلکہ فیوچر کے کونٹریکٹس ہوتے ہیں جن کو بعد میں سیٹل کر لیا جاتا ہے اگر آپ پی میکس کی ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں پہ آپ کو کیش سیٹلڈ فیوچر کونٹریکٹس واضح طور پر لکھاوہ نظر آئے گا اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فیوچر کے کوئی چیز ایسے ہی خرید لیتے ہیں اس کو قبضہ کرنا مقصود نہیں ہوتا پھر اس دن جا کر مارکٹ پرائس سے اس کی کیش سیٹل کر لی جاتی ہے تو اس لیے اگر ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرکنٹائل ایکسچینج میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو فیلحال اس کی جو قبضہ اور چیز کو لینا دینا یہ مقصد میری معلومات کے مطابق فیلحال کسی ایکسچینج میں یہ نہیں ہو رہے شرائط کے مطابق اس لیے وہاں تو نہیں کر سکتے لیکن اگر ان کی مراد یہ ہے کہ سٹاک ایکسچینج میں شیرز کا قربار کرنا چاہتے ہیں تو وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر وہ ایک جائز کام کرتی ہے کمپنی تو اس کے شیرز خریدے جا سکتے ہیں البتہ کچھ شرائط ہیں جو کتابوں میں دیکھتے جا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کراولپنڈی سے تاریخ صاحب پوچھتے ہیں ہم ایک سرکاری دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں ہمیں پینے کے لیے دودھ ملتا ہے وہاں نہیں پیا جاتا اور اسے گھر لے آتے ہیں تو کیا دفتر کا دودھ جو دفتر میں پینے کے لیے ملتا ہے اسے وہاں نہ پی کے گھر لے کر آنا درست ہے دیکھیں اس کو ایک اور طرح سے میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی ہوتل میں جاتے ہیں اور وہاں پر آرڈر دیتے ہیں کہ آپ اتنی میرے لیے یہ چیز لے آئیں جیسے کڑائی ویرہ بنوا لیتے ہیں تو پھر وہاں پر کھانے کے بعد اگر بچ جاتا ہے تو پھر آپ وہ پیک کروا کے گھر لاسکتے ہیں لیکن اگر آپ بوفے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جتنا آپ کھا سکتے ہیں کھائیں گے اس کو پیک کروا کے گھر نہیں لاسکتے ہیں دونوں میں فقی لحاظ سے فرق یہ ہے کہ جو پہلی مثال ہے اس میں تملیق ہوتی ہے آپ کو مالک بنا دیا جاتا ہے اور دوسری مثال میں عباحت ہوتی ہے تو اب یہ آپ اپنی کمپنی سے پوچھ لیں ادارے سے پوچھ لیں کہ یہ دودھ آپ کو تملیقاً دیا جاتا ہے یا عباحتاً دیا جاتا ہے اگر عباحت کی جاتی ہے تو پھر تو آپ گھر نہیں لاسکتے وہاں پر ہی پینے اور اگر مالک بنایا جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں بہت شکریہ اگر ان کی تنخواہ سے کچھ ایسا کٹوتی اس کی ہوتی ہے ریفریشمنٹ کی پھر تو جی پھر تو عوض لیا جا رہا ہے اور اس کے ٹھیک ہے ہوتل والا ہو جائے گا پھر یہ بوپے والا نہیں ہوگا بہت شکریہ ڈیر اسمیر خان سے بنت خالد صاحبہ زید سرکاری سکول میں ٹیچر ہے ایک تو یہ زید اور عمر کھا گیا جی وہ ایک دن چھوڑ کر نوکری پر جاتا ہے اس کو سمجھایا کہ کمائی حرام میں شامل ہوگی تو کہنے لگا کہ اس سکول میں شاگردوں سے زیادہ تو استاد ہیں اس لئے ہم استادہ نے باری رکھی ہوئی ہے کہ ایک دن آدھے استاد جائیں گے اور ایک دن دوسری آدھے استاد جائیں گے تو کیا اس طرح سے کمائی حلال ہو جائے گی نہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر استاد شاگردوں سے زیادہ ہیں تو اگر شاگرد بالکل بھی نہ ہوں تب بھی ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ وہاں جائیں گے اس لئے کہ ان کا جو سرکار سے معاہدہ ہوتا ہے وہ اجارہ اجیر خاص اس کو کہا جاتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مدت کے اندر اپنے آپ کو حوالے کرے گا اگر جو امپلائی ہے جو امپلائیر ہے جس نے اس کو نوکری دی ہے وہ اگر کوئی کام نہیں بھی لیتا تب بھی اس کی عجرت اس کے لئے لازم ہو جاتی ہے لیکن اس مدت کے اندر یہ اپنے آپ کو حوالے کرنا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے تو اس لئے ان کی یہ سیٹنگ کہ ہم ایک دن جاتے ہیں اور ایک دن چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے اس لئے ان کی عجرت بھی یہ اس وقت کی ناجائز ہو جائے گی تو اس لئے ان کے لئے ضروری ہے کہ یہ اپنا جو پوری مدت ہے اس کو پورا کیا کریں ہاں جو سرکار نے جو چھٹیاں دیا ان چھٹیوں کو ویل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جو بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلی سوال اگلی سوال نہیں اگلا سوال آپ کی خدمت میں محمد خان صاحب کا ہے میری موبائل کی دکان ہے اور یوجلی یہ موبائل کی دکانوں میں ہوتا ہے لوگ فلم اور ڈرامے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کروانے کے لئے آتے ہیں گانے بھی سہرے وہ ڈاؤنلوڈ کروانے کے لئے آتے ہیں تو کیا یہ گناہ ہے صرف یہ گناہ کا پوچھتے ہیں کمائی کا حکم نہیں پوچھتے ہیں جو چیز گناہ ہے تو پھر اس کی اس حد تک کمائی بھی جائز نہیں ہوگی اور یہ بالکل گناہ ہے اس لئے کہ اس کے اندر کوئی ایسا جواز کا پہلو نہیں ہوتا اس کے اندر جو چیزیں ہیں یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی اسم اور ادوان کے کام پر کسی آپ اس کے لئے آپ ساتھ دے رہے ہیں اس کا حالانکہ قرآن پاک میں اس سے سراحتا منع کیا گیا ہے تو اس لئے یہ جائز نہیں ہے اور اس حد تک اس کی کمائی بھی حلال نہیں ہوگی اس حد تک کمائی بھی حلال نہیں ہوگی بہت شکریہ آپ کا محمد علیہ صاحب آپ اصحابی سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا جی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کے اندر عمرہ جو ہے مختلف الفاظ آتے ہیں بعض الفاظ حجتن کے ہیں اور بعض الفاظ حجتن معیہ کے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح عدیث کے اندر یہ فضیلت وارد ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثواب کی امید کی حد تک یہ حکم ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے ذمہ حج فرض ہے اور وہ یہ سوچے کہ میں رمضان میں عمرہ کر لوں گا تو حج ہو جائے گا البتہ ثواب کی حد تک امید کی جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے سر اگلے سالوں میں ادریسہ حیوہ سندھ سے پوچھتی ہیں آثر کی نماز کے بعد اگر تواف کیا جائے تو تواف کی نماز مغرب کے بعد ادا کی جاتی ہے اگر وقت زیادہ ہو تو دو تین تواف ساتھ کر کے پھر سب کی نمازیں سب کی سب نمازیں مغرب کے بعد ایک ساتھ پڑ سکتے ہیں کوئی گنجائش ہے اس طرح سے ایک ڈیل کی پہلے یہ سمجھ لیں کہ تواف کے بعد جو دو رکعت نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ تواف کے متصل بعد ادا کیے جائیں اور مسنون حکم یہی ہے اور ان کی تاخیر مکروح ہے البتہ اگر مکروح وقت ہو اور اس وقت میں آپ نے تواف ختم کیا تو پھر اس کو مؤخر کرنا مکروح نہیں ہے جیسے اثر کے بعد اگر تواف ختم ہوا تو مغرب کے بعد تک ان کو مؤخر کیا سکتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اس لئے جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک تواف آپ نے ختم کیا اور مکروح وقت ہے اور آپ پھر دوبارہ تواف شروع کر دیا اور پھر دونوں کے نفل آپ بعد میں بڑھیں گے اس لئے جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اگر بھول کر ایسا ہو گیا کہ ایک تواف ختم ہوا آپ نے دو نفل اس کے نہیں پڑے اور دوبارہ تواف شروع کر دیا تو اگر ایک چکر بھی مکمل نہیں ہوا ہے تو پھر تو آپ وہ تواف ہی چھوڑ دیں اور پھر مغرب کے بعد دو رکت پڑھ کے پھر نیا تواف کریں اور اگر آپ نے ایک چکر مکمل کر لیا ہے تو پھر آپ اس تواف کو بھی مکمل کر لیں اور مغرب کے بعد دونوں تواف جو ہیں ان کے دو دو رکت پڑھ لیں تو اس لئے جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اگر بھول کر ہو جائے تو اس کا میں نے آپ حکم بتا دیا کہ ایک چکر کو مدار بنایا جائے سر بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ اور اگلا سوال ہے آپ کی خدمت میں محمد اسغر خان صاحب کے ڈیرہ غازی خان سے اگر مجھے آزان کے بعد جو دعا پڑی جاتی ہے وہ نہیں آتی تو کیا میں آزان دے سکتا ہوں ازان کی اہلیت کے لئے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کی جو بات کی دعا ہے وہ بھی آنی چاہیے البتہ وہ بہت فضیلت کی دعا ہے اور اس کو یاد کر لینا چاہیے لیکن جب تک نہیں ہے تو آزان دی جائے آپ 62-63 پہ پورا ہوتارتے ہیں آزان ضرور دیں آپ حافظ عامر صاحب سعودی عرب سے سر کہہ نماز پڑھاتے وقت امام صاحب بھی وہی نیت کریں گے جو مقددی نیت کرتا ہے یا کوئی امام صاحب کے لئے کوئی سپیشل نیت ہے دیکھیں امام کے لئے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا وہ صرف اپنی نماز کی نیت کرتا ہے البتہ مقددی کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اقتداء کی نیت کرے کہ میں اس امام کے پیچے نماز ادا کر رہا ہوں البتہ بعض فقہ نے یہ فرمایا کہ ثواب کے لئے امام کو چاہیے کہ وہ امامت کی بھی نیت کر لے البتہ یہ اس وقت ہے کہ جب نماز میں کوئی عورت شامل نہ ہو اگر عورت شامل ہو تو پھر اس کی کچھ تفصیلات زیادہ ہیں تفصیل زیادہ بہت شکریہ بند مصطفی صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں وطر کی نماز پڑھنے میں تاخیر ہو گئی بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا وقت نکل گیا تھا تو کیا نماز ادا ہو گئی یا اب قضاء کی نیت کر کے دوبارہ پڑھی جائے گی سر میرے خلیش کی نماز دیکھیں یہ جو وطر کی نماز ہے اگر تو آپ نے جو سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کی نیت کر لی اور آپ نے ادا کی نیت کی تو پھر تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وقت خارج ہو بھی گیا نماز کی کچھ اجزاء اگر فجر کی وقت میں چلے گئے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے وہ ٹھیک ہے وہ نماز ادا ہو گی اور اگر جیسے انہوں نے پوچھا کہ اگر انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کا وقت نکل چکا تھا لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی وقت باقی ہے اور انہوں نے گویا کہ کہ قضا نماز تھی اس کو ادا کی نیت سے پڑھ لیا انشارڈ ان کا سوال یہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قضا نماز ادا کی نیت سے بھی ہو جاتی ہے لہٰذا ان کی نماز ہو چکی ہے ان کو دوبارہ آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں ضرورت نہیں بہت بہت شکریہ محمد حامی صاحب سہارنپور سے پوچھتے ہیں عشاء کی بات اگر ویتر نہ پڑے تو فجر کی نماز ہو جائے گی مطلب یہ ویتر مسئلہ ہو گیا اصل میں یہ شاید ان کا سوال اس ویسے جو صاحب ترطیب کے لیے ہوتے ہیں اگر صاحب ترطیب ہیں تو صاحب ترطیب کی مختصر تعریف یہ سمجھ لیں کہ بالغ ہونے کے بعد جس شخص کے ذمہ میں چھے نمازیں کم از کم یعنی چھے نمازیں یا اس سے زیادہ ہوں تو وہ صاحب ترطیب نہیں ہوتا لہٰذا اس کے ذمہ ترطیب واجب نہیں ہوتی لیکن اگر کسی کے ذمہ متفرق یا اکٹھی پانچ یا پانچ سے کم نمازیں ہیں تو وہ صاحب ترطیب ہے میں دھورا دیتا ہوں کہ اگر چھے یا چھے سے زیادہ نمازیں ذمہ میں ہوں تو وہ صاحب ترطیب نہیں ہیں اور اگر پانچ یا پانچ سے کم نمازیں ہوں تو وہ صاحب ترطیب ہے صاحب ترطیب کا یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ جو قضاء نماز ہے اس کو پہلے ادا کرے گا اور پھر وقتی نماز ادا کرے گا اگر وہ قضاء نماز اس کو پہلے پڑے بغیر وقتی نماز پڑے تو اس کی یہ وقتی نماز بھی صحیح نہیں ہوتی البتہ اس میں اجازت ایک جگہ یہ ہے کہ اگر وقت تنگ ہو تو پھر اس سے ترتیب ساقت ہو جاتی ہے اب ان کے سوال کا مختصر جواب یہ ہو گیا کہ اگر یہ صاحب ترتیب نہیں تھے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو ان پر یہ لازم بھی نہیں تھا لیکن اگر صاحب ترتیب تھے اور وقت تنگ تھا فجر کا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے فجر پڑھ لی پھر اس کے بعد وطر بعد میں قضا کر لیں لیکن اگر صاحب ترتیب تھے اور وقت بھی فجر کا کافی تھا اور پھر بھی انہوں نے فجر پڑھ لی اور وطر نہیں پڑے تو پھر ان کو فجر بھی دوبارہ پڑھنی ہوگی اور وطر بھی دوبارہ پڑھنے ہوں گے اور اس میں بھی ترتیب کا خیال لکھنا ہوگا پہلے وطر اور پھر فجر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور اگلے سوال جو ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں بہت آسان کچھ سوال جو روٹین کے ہیں وہ لے لیتا ہوں مفتی تارک مصور صاحب تشیف نہیں لاسا کیا ابو عبداللہ صاحب کوئیت سے پوچھتے ہیں اگر لڑکی والے اپنی مرضی سے لڑکی کو جہیز کا سامان دیں لڑکی کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے پھر بھی وہ درست نہیں ہے لڑکی کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے اگر لڑکے کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے اور یہ اپنی طرف سے دیتے ہیں تو یہ ایک حدیعہ کی حیثیت ہے البتہ اس میں خیال تو پھر بھی یہی رکھنا چاہیے کہ یہ ٹرینڈ نہ بن جائے اور ان لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال بھی انہی کا ہے ولیمہ شادی کے کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں سر اور شادی کے دن بھی کر سکتے ہیں ولیمہ اصل تو مسنون جو ولیمہ ہے وہ زفاف کے بعد ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کے بعد کچھ دنوں کے وقفے سے بھی کر سکتے ہیں اور متصل زفاف کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے جو مسنون ولیمہ ہے اور وہ ایک دو دن تک بھی جاری رہ سکتا ہے اس میں کوئی حرج وہ نہیں ہے شادی والدین البتہ جو ہے جس دن برات ہے اس دن تو ظاہرے ولیمہ اس دن اصل تو ولیمہ یہ ہے کہ زفاف کے بعد آپ کا بہت شکریہ سر تاج علی صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں کیا کرنٹ اکاؤنٹ میں تنخواہ رکھنا یعنی مدت کے بعد نکالنا تقوی کے خلاف تو نہیں ہے جبکہ بینک سودی ہے دیکھیں اصل میں جب تک سودی بینک تھے تو اس وقت ضرورت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں سود نہیں ملتا اس لیے آپ مجبور ہیں اور آپ اس سودی بینک میں ہی کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنی تنخواہ رکھوا سکتے ہیں لیکن اب چونکہ حالات کافی بدل چکے ہیں غیر سودی بینک ہر جگہ پر اب موجود ہیں پاکستان میں تو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی آپ کو اگر ہے ضرورت تو آپ غیر سودی بینک کے اندر یہ رکھیں کیونکہ جو سودی بینک ہیں اگرچہ آپ کو تو وہ سود نہیں دے رہے لیکن وہ اس پر سود بہرحال کمارے ہیں وہ آگے اس کی فائننسنگ کرتے ہیں اور اس پر انٹرس لیتے ہیں تو اگرچہ آپ سود نہیں لیتے لیکن وہ اس سے کماتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ غیر سودی بینک میں ہی رکھا جائے سر بہت شکریہ دونوں معزز ممازد تینوں تو تیسے تھے ہی نہیں طرح ناظرین السلامین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام کا وقت اپنے اختدام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ والعزیز کل آپ سے ملاقات ہوگی اور تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کے بہت سرے نئے سوالات کے ساتھ ہم آئیں گے کل اور جو سوالات آج ہم مس ہو گئے ہیں پروگرام میں ہم سے ایک مہمان کے نہ آنے کے سبب وہ بھی انشاءاللہ ہم کل ضرور شامل کریں گے پہلے وہ سوالات شامل کریں گے جو آج رہ گئے ہیں بعد میں وہ سوالات جو ہمیں آج موصول ہوئے ہیں یعنی نئے سوالات انشاءاللہ کل تک کے لیے آپ اجازت دیں گے ہمیں اللہ حافظ